بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ایڈیشنل فیچرز جو کسی میں ہوں کسی میں نہ ہوں ایڈ دی سیم ٹائم میری کوشش رہی کہ میں ساتھ ساتھ ایگزیمپلز کے ساتھ آپ کو اس کی امپلیکیشن جو اس کی بچے کی ڈیویلپمنٹ پر ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ میں گائیڈ کرتا رہا اور دین ڈیاغنوسس اس کے کس طرح سے ہوتے ہیں کون سے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اور ایک پروفیشنل وی میں اس کو ڈیاغنوس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس پہ ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ in the next clips we'll discuss the treatment part of it کہ اس کی treatment intervention یا approaches اس کی جو ہے treatment کے حوالے سے وہ کیا ہوتی ہیں autism جس وقت ڈیاغنوس ہو جاتا ہے جو phase پہلا والا جب ہو گیا ڈیاغنوسس آپ کی ہو گئے through some professional touch آپ نے ڈیاغنوسس کر لیے لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ parents کو ڈیاغنوسس کے بغیر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں بچے کی development میں there is something different وہ ایک جو prescribed ڈیاغنوسس ہیں وہ نہ بھی کرائے تو اس کے باوجود they come to know کہ there is something different in the development of the child which is obvious اور ان کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ delay کی form میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کسی behaviors کی form میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس بچے کا differently develop ہونا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ان کو ضرور definitely پتا ہوتا ہے in specific mother کو بہت جلدی اور زیادہ پتا ہوتا ہے اس کا ڈیاغنوسس اس حوالے سے جب آپ کے personal observation میں آ گئے آپ نے اس کو چیزوں کو اپنی observation کو rule out کرنے کے لیے آپ نے ایک professional way میں بھی اس کو diagnose کروا لیا تو اس کے بعد next phase جو آ جاتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے for any parent it's very difficult to accept کہ my ward my child has some issues development کے حوالے سے delay کے حوالے سے it's very hard to accept no doubt about it لیکن اس denial phase میں جتنا ہم periods زیادہ گزارتے ہیں اتنا ہم losing end پہ جاتے ہیں this is for sure کیونکہ وہ denial temporary ہوتا ہے میں نے ایسے parents بھی دیکھے ہیں جنہوں نے within months اس phase کو over کیا ہے اور ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے they took years to overcome this denial phase بہت سالوں پہلے رابطہ کیا مجھ سے اس وقت بھی ان کو میں نے وہی باتیں بتائیں لیکن وہ اس کے بعد ادھر try کر ادھر try کر اس کو deny کرتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے this is very much natural as well لیکن ultimately after years they came to the conclusion کہ نہیں اس development میں difference ہے بچے کی میں اور اس کے لیے ہمیں professional help special education کی help یا specialized لوگوں کی assistance وہ درکار ہے they come to that conclusion earlier or sooner it is always better if we come to that conclusion sooner because early intervention اس میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اس میں چیزوں کی recovery بہت اچھی likely ہوتی ہے اور at the same time اس میں بچے کا ایک جو behaviors اس کے ہوتے ہیں autism spectrum disorder میں خاص طور پر ان کو strengthen ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں اس کی اس وقت جس طرح سے ایک لوہا گرم ہوتا ہے اس کو mold کرنا آسان ہوتا ہے اسی طرح سے early intervention میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو چیزوں کو change کرنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم چار سال بعد اس پر اگر ہم focus کرتے ہیں address کرتے ہیں تب وہ تھوڑا سا difficult in terms of times in terms of agony in terms of disappointment ان ساری چیزوں میں وہ مشکل ہوتا جاتا ہے so I'll request all the parents کہ جب بھی وہ بچے کی development میں کچھ تھوڑا سا delay دیکھیں کچھ disturbance دیکھیں difference دیکھیں اس کی development کے اندر they should definitely consult some professional specialized in the field having some good knowledge and experience of the things اور اس کو بچے کو وہ غیر time ضائع کیے اس کی اس چیز کو address کریں not necessary کہ وہ delay یا وہ چیزیں جو ہیں autism spectrum کی وجہ سے ہی ہوں but وہ delay تو ہے جب وہ delay نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس کی effort کرنی ہے کہ ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے بچے کو assist کریں to the maximum in a teamwork this is important to for the parents تو جتنا جلدی آپ اپنے آپ کو motivate کر لیں گے to for the اپنے آپ کو prepare کر لیں گے acceptance میں آ جائیں گے اتنا وہ اچھا ہے آپ کے لیے بھی جب ہم accept کر لیتے ہیں پھر ہمارے لیے disappointment اور ہماری یہ stress کا level down ہو جاتا ہے پھر ہمیں ایک target ایک direction مل جاتی ہے to work on جب تک ہم accept نہیں کرتے ہیں ہم اس کو sometimes کہتے ہیں کہ نہیں اس کے family trends میں یہ ہے اس کے parents father بھی late بولے تھے وہ فلانے کا بچہ جو ہے وہ بھی late بولا تھا تو یہ بھی شاید اس طرح سے ہو لیکن ایک خالی نہ بولنا is not a complete sign اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے behaviors میں اس کے way of dealing the things اس کی learning میں جو اس کو ہم کسی بھی typical development والے بچے کے comparison میں ہم اس کو بہت آسانی سے compare کر سکتے ہیں کہ ایک normal بچہ آج کل اتنا آسان ہو گیا یہ سب کچھ کہ آپ کو I personally feel کہ شاید کسی specialized یا doctor کے پاس جانے سے پہلے ہی آپ اس کو comparison میں دیکھ سکتے ہیں you just make a click on the internet کہ بھی typical بچے کی development جو ہوتی ہے وہ اس کے milestones کس age میں کیا کیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے بچے کے comparison میں دیکھ لیں you come to a conclusion کہ یہ اس میں difference آ رہا ہے یا اتنا اس میں delay آ رہا ہے یہ یہ چیز areas اس کے جو ہیں ایک normal بچے کے انداز سے development میں نہیں آ رہے ہیں so it's very easy تو جتنا آپ جلدی اپنے آپ کو prepare کر لیں گے to work on the child اتنا وہ بچے کے لیے اچھا ہوگا this is important for all the parents whatsoever the disorder is even autism spectrum میں بہت important اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بچے repetitive ہوتے ہیں ایک چیز کو اگر ہم نے allowance دے دیا ignore کر دیا for the reason کہ جی شاید یہ اس وجہ سے ہے شاید developmental delay ہے یا فیملی بہیسٹری میں ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ وہ بچہ spectrum پہ تھا تو وہ behaviors اس کے repetitive ہونے کی وجہ سے repeat ہونے کی وجہ سے strengthen ہو جائیں گے اور اس کی reversion اتنی مشکل ہو جائے گی that is the reason کہ ہمیں autism spectrum disorder پہ بہت consciously at the earliest جتنا ہم اس کو focus کر سکیں وہ اچھا ہوتا ہے جب آپ کو اپنے accept کر لیا آپ نے آپ کو prepare کر لیا اس کے لئے mentally then next step in sequence comes کہ آپ اپنے آپ کو educate کریں don't rely only on the professionals even میرے پاس جو بچے آتے ہیں میں ان کے parents کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ don't take it for granted کہ find it out کہ واقعی ایسا ہی کام ہو چاہی یہ ہی ہو چاہی ہے کچھ اور بھی ہو چاہی ہے so i always say do trust the professionals in that regard but get yourself clear کہ یہ واقعی صحیح direction میں ہی کام ہو رہا ہے because ultimate effect جو ہوتا ہے وہ بچے کو اور parents کو ہوتا ہے بہت سارے parents اس چیز کی میں اس کو بلیم کرتے ہیں اس کو بلیم کرتے ہیں کہ وہاں گئے اس نے یہ کیا چھے مہینے ہمارے ضائع ہو گئے ایک سال ہم اس کے پاس جاتے رہے اتنے پیسے بھی لیتے تھے یہ بھی کرتے تھے لیکن وہ صحیح direction ہی نہیں تھی اب وہ پروفیشنل تو خود ان کو نہیں بتائے کہ مجھے نہیں معلوم آرڈیزم سپیکٹرم کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یا آرڈیزم سپیکٹرم میں ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے نو پروفیشنل will tell you at any cost مجھے یہ ہی کہ جیسے میں کہتا ہوں میں صحیح وہ یہی ہے but i always say to the parents don't trust to that level ensure the things at your end because جس نوکلیس کے پاس والے الیکٹرون جس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے افیکٹ ہوتا ہے اس کا اٹریکشن کا وہ آپ ہے being parent جو جو آرڈیز اس کے دور جاتے جاتے ہیں جو لاست والے اوربیٹ کے اندر جو الیکٹرون ہے شاید وہ پروفیشنل ہیں اس کو اتنا افیکٹ نہیں ہوگا اس کے اچھے یا برے ہونے کا اس کے سب سے زیادہ افیکٹ کلوزر اوربیٹ میں جو پیرنٹ ہیں پیرنٹ ہیں پیرنٹ ہونے ہونے مین سفرر بوث وی پوزیٹیو میں بھی ان کو ایج جاتا ایک لمحہ بھی ایک دن بھی جو ہے وہ زیادہ نہ جائے یہ بہت افیکٹ ہونے پیرنٹ اور وہ بہت آسان بھی ہے اور یہ ٹیم ورک ہے پھر پروفیشنل ہیلپ اکیلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اکیلی اس چیز کو نہیں اٹین کر پاتی ہے جتنی بچے کے اندر لارنگ پوٹینشل ہوتے ہیں جتنے اس کو سیکھنا چاہیے یا اس ڈیلے کو فل ان ہونے کے لیے اس گیپ کو پورا ہونے کے لیے جتنی افرٹ درگار ہوتی ہے وہ اکیلے پروفیشنل سکول آرز پورے دے دیں یا ترپی کے ٹائم اکیلے ہوں وہ گیو بیسٹ کوالیٹی ٹائم تو چائل دیت میکس دیفرنس انشاءاللہ جس طرح سے اتنے لمبے عرصے کے اندر ہمیں کوئی اس کی ایگزیکٹ اپرووڈ کاؤز اب تک نہیں مل سکی آرز اسی طرح سے اس کی کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے اب تک کہ یہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو بچہ آپ کا آرز سے باہر آ جائے گا پیرنٹس نے پروفیشنل نے بہت سارے اپروچز کی انہوں نے راستے نکالے اس میں مین رول پیرنٹس کو جاتا ہے جنہوں نے جو دیریکٹ لی افیکٹ تھی انہوں نے ایفرٹ کی اور انہوں سامنے لائے اب وہ ساری اپروچز میں کہوں گا کہ صحیح ہیں کوئی اپروچ اس میں سے غلط نہیں ہے دیکھنا آپ نے یہ کہ آپ کے بچے کو وہ کیسی ہے ایوی انڈویجل ایوی 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 ایک گھر میں رہنے والے ایک ہی ماں کے دو بچے جو ہیں ایک چیز کو اور طرح دیکھتا ہے اسی چیز کو دوسری طرح دیکھتا ہے یہ اللہ تعالی کا نظام ہے آٹیزم میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایک وائیڈ رینج ہمیں ملتی ہے ایک بچہ اون سپیکٹرم اور طرح کا ہے کچھ چیزیں مشترک ضرور ہیں لیکن اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ایک ٹریٹمنٹ کا جو آپ نے اپلائی کیا کسی ایک بچے پہ اس کا ضروری نہیں کہ ایک سیم ہوگا دوسرے بچے پہ بہت ساری ریزن ہے ایک تو اس کا اپنا سپیکٹرم کا ہونا اس میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے پھر انوائرمنٹ دولمنٹل سٹائل پیرنٹنگ سٹائل وہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں اور نیچرلی ہمارے بوڈی کا سسٹم بھی ہے اس کے اندر وہ کس انداز سے ہوتی ہیں آئی کیو کا ڈیفرنس ہونا یہ ساری چیزیں اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ سیم نہیں ہو سکتا ہے اور آپ آگے اس میں چلتے ہیں دیفرنٹ ٹیٹمنٹ اپروچز جو ہیں اب تک سامنے آئی ہیں میرے ایکس پیرنس میں دیفرنٹ لوگوں نے اپلائی کیا میں نے اپلائی کیا دیفرنٹ پیرنٹس نے شیئر کیا دیفرنٹ بچوں کو میں نے دیکھا ان کی بیس کے اوپر میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سب سے اپریز کروں بتاؤں کہ یہ اپروچز ہو سکتی ہیں جو کہ اس میں پرفارم کر سکتی ہیں اس میں سے کونسی چوز کرنی ہے کونسی آپ کے بچے کے لیے بہتر ہے یہ آپ نے ہی دیکھنا ہوگا میں کسی کو اس میں پیرنٹ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ اپروچ بہتر ہے بٹ تو مائی ایکسپیرنس جو چیزیں سامنے ہیں وہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں تو بیس آف مائی ایفرٹ میں کمیونکیٹ کرتا ہوں تو آل پیرنٹ سا ایفری ٹائم سو دیکھ کہ ایف ایف سامون تو وہی میرے گین ہوتا ہے جیسے کاؤز نہیں ہے ویسے ہی اس کی کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ سامنے اب تک نہیں آئی کہ یہ میڈیسن دیں گے یہ سرجری کروائیں گے یہ انجیکشن لگوائیں گے یہ پروسس کروائیں گے تو اس سے یہ آٹیزم ختم ہو جائے گا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی بیک آئی ٹریٹمنٹ سیون رسپ کو آٹیزم کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک دفعہ سامنے یہ چیز آئی تھی لیکن اگلے ہی سال ریسرچ کے اندر اس کو نلیفائی کر دیا گیا تھا اس میں میڈیکیشن کے طور پہ جب ہم اپنے دیکھیں ایک پیرنٹ ہونے کے ناتے ہم ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں جب ہم ہم ہوتا ہے ڈاکٹر چائل سپیسلیس میڈیکل سپیسلیس ہم اپنے بچے کے لے کہ وہاں جاتے ہیں اب وہاں پہ جب جاتے ہیں ہم اس انداز کو اپناتے ہیں اور جب ہم وہاں جاتے ہیں ہم اپنے چیزیں بتاتے ہیں شیئر کرتے ہیں ہسٹری میں بول نہیں رہا بیٹھ نہیں رہا توجہ نہیں دے رہا جو ہم جا کر ڈاکٹر کو شیئر کرتے ہیں کہ اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بولتا ہے باقی بات ساری سمجھتا ہے ایک terminologies اس میں آ جاتی ہیں تو یہ آپ کچھ جنرل پتہ ہوتا ہے وہ اس کو ایک لیبل دے دیتے ہیں اس لیبل کی بیس کے اوپر جو اس میں دی جاتی ہیں بہت سارے سینئر نیرولوجس سائکیٹریس کو میں جانتا ہوں جو اس میں بچے کو آتے سار اس کی ایج اور اس سائکوٹک میڈیسن ہے ریس پہ ریٹالین ہے ریویٹرال ہے ریس پیری ڈرون ہے اٹرین ٹر ہے یہ سار ایک تی طرح سکتا ہے اس میں کوئی سپیسیفک آپ کو اس اداس کھانی چاہیے تو جو مینفیکچرر ہے وہ اس میڈیسن کے ساتھ ایک پرسکرپشن دیتا ہے لیفلیٹ دیتا ہے جس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس اس میں کیا ہے جتنی دوز کے سیج میں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں جب میں اس کو لکھی ہوئی پرسکرپشن سے ٹیلی کرتا ہوں چھوٹے بچے کی جو دوز ہے اس سے اتنی زیادہ پرسکرائب کی ہوتی ہے اب اس کے کچھ افیکٹس ہیں سائیڈ افیکٹس جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اتنے الارمنگ ہوتے ہیں اس میں ڈیزینس ہے اس میں سلیپ ہے اس میں بہت سارے اس میں چیزیں آجتی ہیں تو وہ ساری چیزیں نیگٹیو کونٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں پیرنٹس کو یہ ڈاکٹر کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ اندر یہ ہوتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹس یہ ہوتے ہیں آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا میرے بچے کو منفیکچر جو بنا رہے وہ میڈیسن وہ یہ کہتا ہے اتنی ڈیوز دینی چاہیی تو کیا ڈاکٹر نے اکارڈن تو ڈیٹ پرسکرائب کی ہے آپ کو ایک اپنی اپنی ضرور لینی چاہیے اس کو میڈیسن دینے سے پہلے اس چاہوں گا کہ آپ ہماری ایک ایفرٹ ہے سوسائیٹی میں پیرنس کو ایجوکیٹ کرنے کے لئے اس میں اگر آپ متفق ہوتے ہوں اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ پوزیٹیوٹیو تو ایل ریکویس یو شیئر ایٹ میکسیم پیپل اور لائک چینل سبسکرائب چینل آپ کو فیڈبیک ملتا رہے اور آپ اس میں کچھ نہ کچھ جانتے رہیں اور آپ یہ ساری چیز کوشش کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی بہتری ہو آپ جب تک چیزوں کو سہی طور پر انڈرسٹینڈ کر اس میں کانٹریبیوٹ نہیں کریں گے اس وقت تک شاید بچے میں جتنی پوٹینشل لرننگ کے وہ نہیں آسکتے سو تیون تیون with our channel انشاءاللہ تالہ and see you in the next clip thank you very much